سنگرالی میں جلگنگا سمورزن ابیان کے تحت لوگوں کو جاگرک کرنے کے لیے کلشت یاترہ نکالی گئی اس ابیان کے تحت ساماجی کے بم دھارمک مہتف کی جلد سرشتناؤں کی صاف صفائی اور ان کے سرکشن کا قارہ کیا جا رہا ہے نگردنگم سنگرالی دورہ گنیاری کے چھٹ گھاٹ پر جلد سرکشن کلشت یاترہ کارکم کا آجن کیا گیا جس کا ادیش ساماجی کے بم دھارمک مہتف کی جلد سرشتناؤں کی صاف صفائی سچتہ سرکشن اور سوندری کرنے کے لیے نگر کے لوگوں کو جاگرک کرنا اور سب کے سہیوک سے نگر کے سبی جلد سرکشن کو صاف سچ کرنا ہے اس کلشت یاترہ میں بڑی سنکھیاں میں میلاؤں نے بھاگ لیا جگہ جگہ ناغرکوں نے کلشت یاترہ پر پوش فرسا کر اس کا صاغت کیا نگر دنگم ادیش ڈیویش پانڈے نے کہا کہ پورے پردیش میں بارش کی جلد سرکشن کے لیے لوگوں کو جاگرک کیا جا رہا ہے اور نگر دنگم کی کوشش رہے گی کہ نگر کا جلد سرکشن اور تنتر مجبوط بنے اور جلد سرکشن صاف سچ رہے دیکھیں مدبردیش بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار گمبیر ہے بارش کے پہلے ہمارا جلد سرکشن ہو جل گنگا جو سمبردن احیان کا پورے پردیش میں احیان چل رہا ہے وہ ہے بارش کا پانی سرکشت ہو جلد سرکشت ہمارا مجبوط ہو اس کے لیے سرکار گمبیر ہے کہ پورے جن جاگران اور جو ہمارے انجیو ہیں ہمارے سبھی جو بادواسی محلہواسی یہ سب مل کر کے ہمارے گرامیڑ انچل میں بھی یہ ہے احیان چالو ہے سبھی لوگ مل کر کے بارش کا سواگت کریں اور ہمارا جلد سرکشن ہو جس سے کہ ہمارا آنے والا سمیہ ہمارا بھویس اچھا ہو اور اس کے ساتھ جیسا پچھلے دور ہم سبھی لوگوں نے دیکھا کہ موسم کا سنتولند بگڑا کہیں نہ کہیں وہ ہم سب کی کمی ہے اور سرکار اس میں بھارتی جنتہ پارٹی کی گمبیر ہے کہ ہمارے آنے والا بھویس ہمارے لوگوں کو اس سے نجات ملے اور سرکشت ہمارا بھویس ہو اس کے لئے پوری سرکار پورے ہمارے آدھکاری کرمچاری ہمارے کمیسنر لگے ہوئے ہمارے پارسندگر لگے ہوئے اور پورے جور سور سے پانچ تاریخ سے سولہ تاریخ کا جو ابھیان ہے پرتدین کار ہو رہے ہیں اور بھاری جنت سمرتان ہمارے نگن نیم چھیتر میں سبھی کا مل رہا ہے اس میں سب جڑ رہے اس مہم میں آپ کے چینل کے مادنے سے میں آگرہ کروں گا کہ اس عبیان میں اپنے گلی میں محلے میں جو بھی جلاسے ہوں اس کو سنرکشت کرنے کا پانی کو اس میں عبیان میں سبھی لوگ لگے اور سرکار اور ہم سبھی لوگوں کا مجبوت بنانے میں اس عبیان میں اپنا یوگدان دے اگرہ کرنا چاہیں گے کہ پانی کو بچائیں پانی جب بچا رہے گا بڑے بڑے کارکرم ہوتے ہیں پورا یہاں پہ پانی بچائیں کچھڑا تلاہ میں نہ ڈالیں سفائی رکھیں سبھی سے آگرہ کرتے ہیں اور پورا آپ سبھی ہمارے باڑے میں پدھا رہے ہیں میں سب کا شواکت بنانے میں لندن کرتا ہوں سنگھ رولی نگر نگم آیوک نے کارکرم کا مول ادیش بتاتی ہے کہ جل کے سرکشاں اور سنبردن کے لیے پورے پردیش میں کارکرم چلا جا رہے ہیں اور نگر نگم کی کوشش رہے گی کہ جو بھی جوجدہ اور کارکرم ہیں وہ جنہ سیوک کے ساتھ واسطریک روپ سے عمل ملا جائے ہیں پورے پردیش میں جل سروتوں کے سنبردن کے لیے جل سروتوں کے سنرکشن کے لیے جل سروتوں میں شمتہ بڑھانے کے لیے ان کی ساپ سپائی کے لیے پورے مدھے پردیش میں ابھیان چلا جا رہا ہے پانچ جون سے سولہ جون تک یہ کارکرم چل رہا ہے پورے پردیش میں نیداری تیس کارکرم کے مطابق نگر نگم سنگھرولی میں بھی یہ کارکرم چلا جا رہا ہے اس ابھیان کے انترگیت آج مہتاری کو وارڈ نمبر اکتالیس میں کلس یاترہ کا آجن کیا گیا اور کلس یاترہ یہاں گنیاری کے چھٹھ گھاٹ تالاب کے اوپر آ کر کے اس کا سماپن کیا گیا ہے اور اس تالاب کا سمبردن کا کارے جل سمبردن کا کارے کیا جا رہا ہے اس تالاب کا گہری کرن کا کارے تتھا اس میں اُنین کا کارے بھی کیا جا رہا ہے ہم پورے نگر میں ساسن کی منسا کے انوروپ جل سروتوں میں جل سمبردن کی شمتہ بڑھانے کے لیے جل گنگا سمبردن عبیان میں پورے جن پرتی ندیوں کے ساتھ میں مانیے ہمارے ادھیکس نگر نگم کے ساتھ میں تتھا سمست پارسدوں کے ساتھ میں ہم یہاں پورے نگر میں اس عبیان کو چلا رہے ہیں سمست جنتہ سے اپیل ہے کہ جل گنگا سمبردن عبیان کے انترگت جل سروتوں کے شمتہ سمبردن کے لیے ان کی ساپ سپائی کے لیے گہری کرن کے لیے اپنا پورا سہیوگ دیں تاکہ جل بھویسے کے لیے بچا رہے تو جیبن بھی بچا رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں دکھل نیو موسیقی